موسیقی چیت کرتے ہوئے وزیر آلہ فنجات کی معاملہ خصوصی فردوس آشت آوان نے کہا ہے کہ نوہ کورٹ تھانے پر پیٹل بموں اور تیزاد کی بوتلوں سے لیس شک پسندوں نے حملہ کیا جس میں چھ اہلکار زکی ہوئے بی ایس پی سمیت بارہ پولیس اہلکاروں کو اغوا کیا گیا انہوں نے یہ بھی کہا کہ قانون نافذ کرنے والے داروں اور پولیس کی مدد سے پولیس اہلکاروں کو بازیات پر آلیا گیا چالدن تحریک لبے کے سرورہ سعید رزوی نے اپنے شورہ عرقین کے نام پیغام میں کہا ہے کہ مسجد رحمت العالمین کے سامنے دھرنا فل فور ختم کر دیا جائے انہوں نے پیغام دیا کہ کارکونان نے فوری طور پر اپنے گھروں کو واپس چلے جائیں شورہ عرقین اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر دیں کیونکہ ان کی زد کی وجہ سے سینکڑوں کارکون اور ہزاروں عوام پچھلے چھ دنوں سے فار ہو رہے ہیں انہوں نے کہا کہ بیس اپیل کو احتجاجی کال بھی واپس لی جائے مفتی مونیبو رحمان نے لہور واقعی کے خلاف آج ملک بھر میں توراں شہٹڈان اور پہیا جام ہرکال کا اعلان کیا ہے انہوں نے یہ اعلان کراچی میں علماء کے ساتھ ایک پیسکون فرس کے دوران ہرٹال کے سلسلے میں مفتی مونیبو رحمان کے موقف کی بھی حمایت کی انہوں نے یہ بات اسلامی بادنے صاحب سے گفتگو کرتے رہے ہیں بات اس وقت کر رہا ہوں میں ایک بڑے ذمہلات پر ایفارم سے بات کر رہا ہوں اور ہم برابطہ کرے گی بھی انیشیل جو ایک رد عمل ہم دے رہے ہیں وہ اس وقت متحدہ مجلس عمل کا ہے اور ایک مذہبی جماعت کے ناتے ایک دوسری مذہبی جماعت کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس پر ہم اپنا رد عمل دیں ملانہ صاحب یہ مذہبی جماعت ملانہ صاحب نے پیہ جام حرطال کا اعلان کیا ہے کہ ہم اس کو سپورٹ کریں گے بلکل کریں گے ملانہ صاحب ہمارے سوچ ایک ہیں وفاق کی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا ہے کہ حکومت کے پاس اپنی ریٹ قائم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا مداد اللہ صاحب سے ایک بات کرنے پڑے جس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار نہیں تھے کالیدم ٹیل پی کے ساتھ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہا ہے نہ ان کے نوٹس میں ایسے کوئی بات ہمیری جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ موجودہ صورتحال پر تحقیقات کے لیے عدالت کی کمیشن قائم کیا جانا چاہیے ہمیری جماعت اسلامی سراج الحق نے یہ کہا کہ حکومت کی نیت شروع سے ٹھیک نہیں تھے مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک عدالتی کمیشن بنایا جائے جو تمام باقیات کا جائزہ لے تمام سیاسی اور مذہبی قیادت کو بھی اعتماد میں لیا جائے سراج الحق نے منصورہ میں ملی ایک رہتی کانسل اور علماء کا جلاس کل طلب کر لیا جماعت اہل سنت کے سربرا علامہ مذہد سعید قازمی اور حامد سعید قازمی نے پیس کانفنس کر کے لئے کہا کہ حکومت نے دانش مندی سے کان نہیں لیا ملکی اداروں کے خلاف سادش نظر آ رہی مفاقی وزیر اطلاع مفاق چوتی میں کہا ہے کہ حکومت وزاقرات پر یقین وقتی ہیں لیکن بلیک میں نہیں ہوں گے لہا نے پولس اور رینجر زہنکاروں پر روا کیا گیا جس پر آپدشی ہوا عمران فان عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں انہوں نے ہر فورم پر بات کی